بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھی بس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو خوش عباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج بنانے جا رہی ہوں میں فیش فرائی یا فرائیڈ فیش اس کے فیش کو میں نے جو ہے وہ اچھی درہ دھوکے تو یہ میں نے لے لی ہے تقریبا دیڑھ کلو فیش ہے میری میں نے اسے دھو لیا دھو کے تو دھویا میں نے ایسے کہ اس کو لیسن اور ادرک کے پانی سے میں نے دھو لیا تھا چھوڑ دیا تھا لگا کے ایک سے ڈیڑھ گھنٹا تک لیے تو اس کے بعد پھر میں نے اسے چھے سے دھو لیا اب اس میں بالکل بھی کوئی سمیل نہیں ہے فیش لیلی ڈیڑھ کلو نمک ہے کٹاوہ دھنیا ہے یہ زیرا پاورڈر ہے ریڈ چیلی پاورڈر ہے اجوائن ہے حلدی پاورڈر ہے ٹھیک ہے اس کی کونٹیٹی جب میں ایڈ کروں گی تو پھر میں آپ کو بتا دوں گی میں نے کتنی کتنی چیلی فلیکس ہے اور یہ گرم سالہ ہے تھوڑا سا اور یہ میں نے لیسن پاورڈر لے لیا اب ہم جو ہے ایک باو لے لیں گے اور اس میں ان سب مسالوں کو ہم مکس کریں گے اس کے علاوہ بھی جو جتنے مسالیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں شامل کروں گی یہ مطلب میرا میں جو آپ سے شیئر کرتی ہوں وہ میرا اپنا طریقہ ہوتا ہے آپ جو ہے وہ چاہیں تو اس طریقے کو ٹرائے کریں یا جیسے بھی بنائیں بہت سارے طریقے ہوتے ہیں ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے لیکن میں اس طرح سے بناتی ہوں تو یہ جو ہے اب ڈال لیتے ہیں یہ میں نے جی نمک ڈال دیا ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ایک ٹیبل سپون حلدی وانٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر ہاپ ٹیبل سپون یہ گرم سالہ یہ ہاپ ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ جو ہے وہ مکس کیا وہ میں نے وہ فریش بنایا ہے تو یہ ون ٹیبل سپون بھر کے اچھی طرح چیک ہے جی تھوڑا سا اس میں میں نے چاٹ مسالہ بھی ایڈ کیا ہے ہاپ ٹیبل سپون تقریبا یہ میں نے یوگرٹ لے لیا ہے فریش گھر کا ہے ٹو ٹیبل سپون بھر کے اس سے بڑا اچھا جو ہے وہ فلیور آتا ہے مسالے میں بڑا جوسی اور تینڈر فیش بنتی ہے اس سے ورنہ تو ہارڈ ہو جاتی ہے سام ٹائم مسالہ لگائیں تو مسالہ اس کا ہارڈ ہو جاتا ہے تو اس سے بڑا جو ہے وہ ٹینڈر فیور آتا ہے یہ میں نے تھوڑا سا لیمن جوس ایک لیمن لیا تھا اس کا میں نے جوس ایڈ کر دیا یہ ہے چیلی فلیکس ٹیبل سپون بھر کے اجوائن دو چھوٹکی یا ہاف ٹی سپون سمجھ لیں آپ اور یہ ہے لیسن پاوڈر ہاف ٹی سپون اچھا سوری پہلے جو میں نے لیکوڈ ایڈ کیا ہے وہ میرا خیال ہے وہ جب بیزی ہوتی ہوں کام میں تو وہ سام ٹائم پتہ نہیں چلتا کہ موں سے کیا نکلا تو وہ میرا خیال میں نے وہ سرکہ ڈالا تھا ہاف ٹیبل سپون اور یہ ایک لیمن کا جوس تھا اور یہ جو ایڈ ڈالا ہے ابھی میں نے یہ ہے املی کا پلپ املی میں نے بھگو کے تھوڑی سی نیم گرم پانی میں بھگو دی تھی اب ان سب چیزوں کو میں مثالوں کو اچھی طرح مکس کر لوں گی بعض لوگ جو اہم وہ یوں کرتے ہیں کہ وہ فش کے جو کھال ہے وہ اتروا دیتے ہیں میں نے کبھی بھی نہیں اتروای کیونکہ یہ بہت 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 بینیفیشل ہے اور یہ میں نے تھوڑا سا ڈال دیا کلر کے لیے فوڈ کلر ڈالا ہے کوٹر ٹی سپون میں نے ایڈ کیا اس میں تو میں بتا رہی تھی آپ کو کہ میں اس کے کھال نہیں اتروایتی کیونکہ وہ بہت اچھی ہے آنکھوں کے لیے نظر کے لیے وہ بہت بہت اچھی ہے بالوں کے لیے بہت اچھی ہے اگر آپ اس کو کھائیں تو اس لیے میں اس کو کبھی بھی نہیں اتروایتی جو فنگر فیش بناتی ہوں اس کی میں اتروا دیتی ہوں تو یہ جی ایک ایک کر کے ہم اس میں پیس ایڈ کرتے جائیں گے تاکہ سارے سب کو اچھے سے مسالہ لگ جائے یوں ہو گئے یہ دیکھیں بلکل دھوکے ماشاءاللہ الحمدللہ بلکل صاف ہے بہت اچھی سی بہت ایزی لی کوئی اس میں مشکت نہیں کوئی محنت نہیں ہے تو یہ جو ہے وہ سیکرٹ ہے میرات کے میں اس کو لیسن اور ادرک کے پانی سے اس کو واش کرتی ہوں بگو چھوڑ دیتی ہوں لگا کے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اور پھر اس کے بعد میں واش کر لیتی ہوں بعض لوگ اس کو آٹے کے ساتھ بھی واش کر لیتے ہیں بعض لوگ اس کو جو ہے وہ نمک جو ہے بزار کا لگا کے دیتے ہیں اس سے بھی واش کر لیتے ہیں تو وہ آپ اسے مزی کر لیں بہت اچھی واش ہو جاتی ہے بس اس کی خاص اور اہم بات جو ہے وہ یہ ریسپی کی ہے یہ ٹپ پیس سیکرٹ ہے جو وہ آپ نے جب بزار سے لائیں تو اس کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ کے لیے چھوڑ دیں فش کو اس کے بعد آپ اسے واش کریں اور واش کر کے آپ نے دو سے تین گھنٹے مزید اس کو چھوڑنا ہے تاکہ اس کا پانی بھی اچھے سے ڈرائے ہو جائے اور اس کا پھر آپ مسالہ لگائیں تو پھر آپ ٹرائے کیجئے گا اور ضرور کومنٹ میں بتائیے گا کہ اس کا ٹیسٹ علاق گیا یا فوراں دھونے کے بعد آپ مسالہ لگاتی ہیں اس کا ٹیسٹ علاق ہوگا بالکل تو میں یہ میرا یہ سیکرٹ ہے کہ میں فش کو دھو کے اچھے سے دو سے تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں اس کو گرمیاں ہے تو فریج میں رکھ دیتی ہوں اگر جیسے آج کل سردی ہیں ونٹر ہے تو میں اس کو کچن میں ایسے ہی یا روم ٹمپریچر پہ ایسی رکھ دیتی ہوں دھاپ کے اس کا پانی اچھے سے نکل جاتی یہ جی ہو گیا مسالہ کوٹنگ ہو گئی ہماری اچھی سے تو اب ہم اسے جو ہے بعض لوگ بیسن بھی لگا لیتے ہیں لیکن میں بیسن کا استعمال بہت کم کبھی کبار کرتی ہوں موسٹی میں اسی طرح لگاتی ہوں تو وہ بہت اچھی ماشاءاللہ ٹینڈر جوسی بنتی ہے یہ جی میں نے رکھ دی تھی اوور نائٹ چھوڑ دی تھی میں نے لگا کے مسالہ میں نے فریج میں رکھ دیا تھا تو اب یہ میں نے نیکس دے جو ہے اور اب ہم اسے فرائی کر لیں گے فیش کو یہ مسالہ اچھی طرح اس کو لگ چکا ہے ایک تو ٹیسٹ بڑا اچھا آجاتا ہے مسالے کا فیش میں پوری طرح اندر تک جو ہے وہ فیش کا مسالہ جو چلا جاتا ہے اس کا ٹیسٹ تو پھر وہ جب آپ فرائی کرتے ہیں تو بڑے اچھے جوسی اور مزے کی فیش بنتی ہے یہ دیکھیں یہ مسالہ اس کے ساتھ اچھی طرح چپک چکا ہے تو اب میں ایک پین لے لوں گی اس میں آئل ڈالوں گی اور فرائی کروں گی آپ چاہیں تو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں ویسے ہی اور تب بھی فرائی کر سکتے ہیں چاہیں تو اوور نائٹ چھوڑ کے پھر بھی آپ فرائی کر لیں یہ آپ کی مرضی آپ کی چوئس ہے یہ میں لے لیا پین اور اس میں ڈال دیا میں کوکنگ آئل اور کوکنگ آئل جو ہے آپ اس کو اچھی طرح گرم کر لیں گے میں ایک پیس جو ہے اس میں پیس کر پہلے چیک کیا تھا کہ اچھی طرح اس کا فریج چیک کرنے کے لیے نمک اور میرچ کو تو اس لیے کوکنگ آئل کا کلر جو ہے آپ کو ایسا نظر آرہ ہے یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم فریج میں جب رکھ دی تے ہیں اس کو پھر وہ مسالہ جب چپک جاتا تو پھر مشکل ہو جاتی ہے اس کے ساتھ کوئی نمک اگر کام ہو یا میرچ ہے مسالہ تھوڑا سا لائٹ ہے تو پھر اس کو ایڈ کرنا تو پھر اچھے سے جاتا نہیں ہے اس لیے میں نے پہلے چھوٹا پیس چیک کیا تھا اس لیے اس کا کلر کو کو نے میڈیم رکھی ہے بہت ہائی نہیں ہے میڈیم آنچ ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا فلیم گھی ہمارا بہت اچھی طرح گھی کو امپورٹنٹ بات یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے جب گھی میں ڈال نا فش کو تو آپ کا گھی فل گرم ہونا چاہیے جب آپ گرم آئل میں ڈالیں گے تو یہ اس طرح سے بابل بننا شروع ہو جائیں گے اگر آپ تھنڈے گھی میں ڈالیں گی تو فش جو ہے مسالہ سارا اس کا نکل جائے گا گھی میں اتر جائے گا تو یہ اس بات کو آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے گرم پھل گرم گھی ہو تو پھر آپ اس میں ایڈ کریں کوئی بھی چیز جو فرائنگ بہلی ہوتی ہے اب ہم سائیڈ چینج کر لی میں نے ایک سائیڈ سے فرائی ہو گیا اب میں نے دوسری سائیڈ چینج کر لی ہے پاک کی مدد سے میں تھوڑا سا اس کو چیک کر رہی ہوں کے اندر سے اچھی سفرائی ہو گی ہے تو ماشاء اللہ ہو چکی ہے اور خوشبو بھی بہت مزے کی آ رہی ہے آپ بھی ضرور بنائیے ضرور ٹرائی کیجئے اور جو آپ سے ریکویسٹ ہے بار بار آپ سے ریکویسٹ یہی ہوتی ہے ہماری کہ آپ جو میرے چینل پہ نئے نیکی کچن اینڈ بلوک ضرور ضرور سبسکرائب کریں پلیز آپ سے یہی آپ کی طرف سے ہماری حصلا ہوتی ہے ہم دیکھیں یہ سب جو ہے وہ آپ کی جو امپورٹنس ہمارے لئے کتنی اہم ہے اور آپ کی مدد سے ہم یہ آگے بڑھتے ہیں تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور میری ہیلپ کریں میری ہیلپ اس طرح سے یہی ہے سبسکرائب کریں چینل کو اور لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اچھے اچھے کومنٹ کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تا کہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکے یہ فیش ہوگئی فرائی فلیم میں نے کر دیا بند اور سائیڈ پہ کر لیا کیونکہ بہت زیادہ گرم ہو چکے تو اب اس کی فائنل لک میں آپ کو دکھاتی ہوں انشاءاللہ بہت مزے کی بہت اچھی فیش یہ ہے جو بنیں گی آپ کی یہ جو مسالے میں نے جتنے بھی بتائیں دیکھیں فیش کو دیکھیں اندر سے کریسٹل کریسٹل کی صورت میں فیش بنی بھی ہے اس میں کوئی پانی یا اس میں موسٹر آئیز نہیں ہے یہ فیش کے اپنے کریسٹل ہیں اور مسالہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے نہ کم دیکھیں ساتھ چپکا ہوئے مسالہ آپ لیمن اوپر لگائیں اور مسئد اگر آپ کو تھوڑا سا اور بھی سپائس چاہیے وہ تو آپ تھوڑا سا اوپر سے چاٹ مسالہ اس پر ایڈ کریں اور اس کو ٹرائ کریں ضرور ضرور لیمن کے ساتھ بہت مزا آتا ہے ویسے ساتھ دکھائیں